بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ شابان کی پندرمی شب کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے جتنا جتنا رسخ مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندرمی رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رسک مانگے تو ہم اس کو رسک دیں کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کیا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندرمی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر، مشرق، کینہ پرور، آدھی، شرابی ان تمام کو نہیں بخشا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پڑھنا پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نصف شابان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کی جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے سبحان اللہ شابان کی پندروی شب کو شب برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب نجات کی رات ہے اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اور اس رات ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے پورے سال میں ان سے سرصد ہونے والے عمال اور پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر فرماتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شابان کی پندروی شب آئے تو تم رات کو قیام کرو اور نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفائت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شابان کی پندروی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا حضرت سیدینہ اسامہ بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے عامال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل نامہ اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں شب برات کے چھے نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترتیب سے پڑھئے کہ دو نفل درازی عمر کی نیت سے پڑھئے دو نفل دفع بلائے نیت سے پڑھئے دو نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھئے ہر دو رکھت کے بعد یاسین شریف ایک مرتبہ یا سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھ کر نس شابان موظم کی دعا پڑھئے ماہ شابان کی پندرمی شب کو آٹھ رکھت نماز چار سلام سے پڑھئے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار سورہ اخلاص پچیس مرتبہ پڑھنی ہے مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرما دے گا شابان کی پندروی رات بیری یعنی بیر کے درک کے ساتھ پتے پانی میں جوش دے لیں پانی جب تھنڈا ہو جائے اور نھانے کے قابل ہو جائے تو اس پانی سے غسل کریں انشاءاللہ تعالی تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے شابان کی پندروی شب سورہ یاسین تین دفعہ پڑھنے کے حضب زیل فائدے ہیں ترقی رزق درازی عمر ناگہانی آفات سے حفاظت رہتی ہے اسی شب میں سورہ دخان سات مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے انشاءاللہ ستر حاجات دنیا کی اور ستر حاجات آخرت کی پوری ہوں گی سبحان اللہ سورہ سورہ جو نے ملتانیک پوری ہوں گی سوہ سورہ سورہ